اسلام علیکم ناؤسٹرین آپ دیکھ رہے ہیں الشریف فاؤنڈیشن نیوز نظر ٹاتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ترنور اسلامباد عوام سراپہ احتجاج گنجان آباد علاقے میں گندگی کے دھیر کوئی پوچھنے والا نہیں کنٹومیٹ بورڈ کی حدود نصیر آباد کاسم آباد عوان ٹاؤن مین گلی محلے ٹاؤن کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کنٹومیٹ بورڈ انتظامیہ نوٹ وکھا میرا موڈ بنے فارمولے پر کام کرتی ہے جبکہ زیادہ تر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوڑا اٹھواتے ہیں جبکہ کنٹومیٹ بورڈ صرف بھاری ٹیکس وصول کرنے کے لیے ہما وقت موجود رہتی ہے جبکہ یہ ایریا متنازہ بنا کر سی جی اے اسلامباد بھی بھاری بھرکم ٹیکس کے نوٹس بھیج دیتی ہے یہاں کی عوام انتظامی کے ہاتھوں جر کمال بری ہوئی ہے سہولیات کا فقدان کنٹومیٹ بورڈ کی طرف سے سہولیات نہ ہونے کے برابر گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا شدید خدشہ عوام پریشان حال کنٹومیٹ بورڈ اہلکار ہر جائز کام کون آجائز بنا کر سرمجام دیتے ہیں عوام کو رشوت دینے پر مضبور کیا جاتا ہے کنٹومیٹ اہلکار مختلف طریقوں سے رشوت وصول کرنے میں پیش پیش اسی وجہ سے اس ایری میں بڑے پیمانے پر غیر قانون بیلڈنگز کی تعمیرات جاری ہو ساری ہیں جن سے موٹی رقم وصول کی جاتی ہے جڑوہ شہروں کے انتظامی متنازہ حدود کا تائین جان پوچھ کر کرنے سے گریز کر رہی ہے ڈیس اسلام بار ڈی سی راول پنڈے جڑوہ شہروں کے انتظامی کو شہریوں کی بنیادی ضروریات کو فوری طور پر حل کرنا ہوگا کیونکہ احتجاج اور روڈ بند کر کے اپنا حق وصول کرنے پر انتظامی عوام کو مجبور کرتی ہے پھر دگر کئی مسائل چنم لیتے ہیں اس غیر متنازہ علاقے میں حکومتی ادارے اہلکار اپنی من برزے سے جو چاہے کر گزرتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں کے شہریں نے مطالبہ کیا ہے ڈی سی اسلامباد اور ڈی سی راول پنڈی سے کے ہمارے حال پر رحم فرمائے خبروں میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اشریف فانڈیشن نیوز